بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اپنے حاسدین سے اپنے دشمنوں سے تنگ ہیں ان کی چالاکیوں سے ان کی تدبیروں سے تنگ آ چکے ہیں تو اس عمل کے ذریعے دشمن سے بدلہ لینے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کا دشمن کبھی بھی سکون سے نہ بیٹھ سکے گا یہ عمل جو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ سورہ مزمل کی ایک مختصر سی آیت کا عمل ہے عمل بتانے سے پہلے آپ کو سورہ مزمل کی مختصر سی افادیت کے بارے میں بتائیں کہ سورہ مزمل خود بہت ہی بابرکت اور افادیت کی حامل متبرک سورت ہے اس سورت کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ اس سورت کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر پڑھنے والا کبھی اور کسی بھی حالت میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اس سورت کے پڑھنے والا سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہوگا لوگ اس کی عزت کریں گے لوگ اس کی پذیرائی کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کا ہر مشکل سے مشکل ترین کام احسن طریقے سے انجام کو پہنچے گا اس سورت کا معمول سے پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا پریشانی اس سے ہمیشہ دور دور رہے گی کسی بھی پیچیدہ اور محلک بیماری سے اس کا یا اس کے گھر والوں کا واسطہ نہیں پڑے گا بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت ہر طرح کی محافظ اور مددگار ہوگی روز مرہ کی زندگی کے علاوہ اور بھی دیگر تمام دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے یہ سورت اپنی مثال آپ ہے اس سورت کی افادیت سے کسی بھی سورت کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا اور اس سورت کے فائدے کا قائل ہر وہ شخص ہے جو کہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کی برکت اور اپنی کرم نوازی سے اس شخص کا جائز مقصد حل کر دیتے ہیں اور مقصد کے حل کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کے سایاں میں رکھتے ہیں زندگی کے تمام جائز مقصد اور مشکلات کے حل کے لیے یہ سور مزمل شافی علاج ہے اس سورت کے پڑھنے والا کبھی زندگی میں انشاءاللہ مایوس نہ ہوگا تو یہ تھے سور مزمل کے مختصر سے فائدے کہ آپ روزانہ سور مزمل کو صرف ایک مرتبہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں صوبہ پجر کی نواز کے بعد ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے خاص طور پر رزق کے لیے تو انشاءاللہ یہ سورت رزق کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل کر دے گی بس صرف کامل یقین کے ساتھ پڑھیں تو آج کا ہمارا عمل ہے کہ آپ کسی حاسد یا کسی دشمن کو پریشانی میں وہ ابتلاہ کیسے کریں یہ عمل پیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اس عمل کو کبھی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہ کریے گا ناجائز مقصد کے لیے کریں گے اس کا وبال آپ پر پڑھ سکتا ہے تو اس مقصد کو جائز مقصد کے لیے کیجئے گا اور وہاں استعمال کیجئے گا جہاں آپ دشمنوں کی تدبیروں سے تنگ آ چکے ہوں اور دشمن آپ کو تنگ کرنے سے باز نہ آ رہا ہو تو وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے کہ جو بھی کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اس کا دشمن ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہے اور اسے کسی پل بھی چین اور سکون محسر نہ ہو تو اتوار کے روز ساتھ کھول لے کر بعد از نماز فجر قبرستان میں جا کر با وضوح حالت میں انیس مرتبہ یہ آیتیں مبارکہ پڑھیں اور یہ عمل صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں خاتین کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے کیونکہ خاتین کا قبرستان میں جانا ممنوع ہے وہ آیت کیا ہے سور مزمل کی ایک آیت یہ آیت پڑھنے کے بعد ساتوں پھولوں پر دم کریں اور ایک پھول اپنے پاس رکھیں جبکہ تین پھول دشمن کے مکان کی مشریقی طرف اور تین پھول دشمن کے مکان کی مغربی طرف ڈال دے انشاءاللہ آپ کا دشمن اس قدر پریشان ہو جائے گا کہ اسے کوئی بات سمجھ نہ آئے گی اور اس کی وجہ سے اس کے گھر کا امن سکون چین تباہ ہو جائے گا اس کا گھر بھی ویران ہو جائے گا لیکن ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں اس عمل کو ناجائز مقصد کے لئے کرنے سے آپ پر وبال پڑھ سکتا ہے اور ساتھ میں یہ آیت مبارکہ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں یہ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا اس میں جلد کامیابی ہوگی یہ آیت پڑھ کر اس پر دم کر دیں اس کے مکان پر دم کر دیں اس کا خیال دل میں رہے انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے کسی بھی طرح کا تکلیف پہنچانے سے خاصر رہے گا تنگ آ جائے گا اسے اپنی پڑھ جائے گی بلکہ دشمن آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے یہ دشمنوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے بہت ہی کمال کا عمل ہے کہ آپ کے اس عمل کے پڑھنے سے دشمن اپنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کسی کو تکلیف کسی کو تنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے آج کل لوگ خاصدین کے ستائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست ہے پھول کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کوئی بھی پھول لے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مخصوص پھول نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ پر فیس بک گروپ پر فیس بک پیجز پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ